ہیلو پھرینڈز سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن اسٹڈی اسٹیسن پر اس ویڈیو میں آج آپ لوگ سیکھیں گے بیجگرد کی انترگت اس پرکار کے کوششنز کو حل کرنے کا طریقہ ایسے کوششن آپ بلکل سرل اور آسانی طریقے سے کیسے حل کرو گے تو ہم آپ کو بلکل سرل اور آسان طریقے بتائیں گے اس پرکار کے کوششنز کو سولو کرنے کا تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کوششن آپ کے سامنے لگا ہے اس کوششن میں کیا دیا ہے کہ اگر ہمیں اے بی اور سی کے معنی مل جائے اٹھا کر کے ہم اس والی پتھ میں رکھ دیں گے تو ہمارا آنسر نکل آئے گا اب اے بی اور سی کے معنی ہم کیسے نکالیں گے جو کچھ کوششن میں ہمیں دیا گیا ہے اس کی سہہتہ سے کوششن میں ہمیں دیا ہے اے مانس ٹو کا ہول سکوار پلس بی مانس ٹھری کا ہول سکوار پلس سی پلس فور کا ہول سکوار اکل ٹو سون یہ ہے سرد کیبل اور کیبل تب ہی سمباؤ ہے جب ان تینوں پتھوں کے معنی الگ الگ سون کے برابر ہوں سون پلس سون پلس سون اگر ہو جائے تو ہمیں برابر میں سون مل جائے گا اگر ان تینوں پتھوں کے معنی الگ الگ سون کے برابر ہو جائے تو ہم ایک والٹو برابر میں سون مل جائے گا تو ہم ان تینوں پدوں کو الگ الگ سون کے برابر کر دیں گے ہم نے کر دیا یہاں پر a-2 کا whole square equal to sun اور دوسرا پد ہے b-3 کا whole square اسے بھی ہم نے سون کے برابر کر دیا اور تیسرا پد ہے c-4 کا whole square اسے بھی ہم نے سون کے برابر کر دیا یہاں سے ہمیں مل گیا a کامان کتنا دو اور یہاں سے ہمیں مل گیا b کامان تین اور یہاں سے ہمیں مل گیا c کامان مائنس کا 4 تو اس پرکار سے ہمیں a, b اور c ان کے مان مل گئے a کامان دو b کامان تین اور c کامان مائنس چار a مان اٹھا کر کے ہم اس والے پد میں رکھ دیں گے جو کچھ ہمیں گیانت کرنا ہے ہمیں گیانت کرنا ہے کیا a plus 2b مائنس c کامان تو a کامان ہے دو plus 2b 2 into b کامان ہے تین مائنس کا c c کامان ہے مائنس کا چار تو اسے ہم نے کوش ٹک میں لگ دیا اور یہ مائنس اور مائنس مل کر ہو گیا plus plus کا چار یہ ہو گیا دو چھے اور یہ چار ان کو جوڑ دو آپس میں جو مل گیا بار رہے ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں بار رہے پر راتھ ہوا تو question میں ہم سے کیا موجھا تھا اس پرکار کا مائن پوچھا گیا تھا اس کا مائن ہمیں بار رہے پر راتھ ہوا یہی بار رہے اس question کا آنسر ہے چلیے اگلا question دیکھتے ہیں اس question میں ہمیں دیا ہے یادی x plus 3 کا whole square plus y minus 2 کا whole square plus z minus 1 کا whole square equal to sun تو ہمیں گیانت کرنا ہے x square plus y square minus 13 z square اس پد کا مان ہمیں گیانت کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم x, y اور z کے مان گیانت کریں گے کیسے گیانت کرو گے جو کچھ question میں ہمیں دیا گیا ہے اس کی سہتہ سے تو question میں ہمیں دیا ہے x plus 3 کا whole square plus y minus 2 کا whole square plus z minus 1 کا whole square equal to sun اس کا ہم اپیوگ کریں گے یہاں پر equal to میں sun دیا ہے تو یہ سرد کیبل اور کیبل تبھی سمباؤ ہے جب ان تینوں پدوں کا مان الگ الگ sun کے برابر ہو جائے تو بھی ہمیں sun یہاں پر برابت ہوگا الگ الگ sun ہونے کے لیے ہم ان تینوں پدوں کو الگ الگ sun کے برابر کر دیں گے ٹھیک ہے x plus 3 کا whole square equal to sun y minus 2 کا whole square equal to sun اور z minus 1 کا whole square equal to sun یہاں سے ہم نے نکال لیا x کمان x کمان نکلا minus 3 یہاں سے نکال لیں گے y کمان y کمان ملا 2 اور یہاں سے نکال لیں گے z کمان z کمان بن x y اور z تینوں کے مان ہمیں اس پرکار سے پراتھ ہو گئی اب یہاں پر ہم اٹھا کر کے رگ دیں گے جو کچھ question ہم سے پوچھا گیا ہے پوچھا گیا ہم سے x square plus y square minus 13 z square x square x کمان ہے minus 3 minus 3 کا whole square کتنا ہوتا minus 3 کا whole square ہوتا ہے 9 plus 9 ٹھیک ہے آنگے دیا ہے y square y کمان ہے 2 2 کا square ہو جائے گا 4 minus 13 into z square z square کمان یعنی بن کا square تو بن ہی ہوگا ڈو میں بن 13 into بن 13 ملے گا ٹھیک 9 plus 4 minus 3 جو گیا 13 minus 3 ہمیں مل گیا سون 13 سے 13 کٹ جائے گا تو سون مل گیا ہمیں یہاں پر question ہم سے کیا پوچھا تھا اس والے پت کا مان ہم سے پوچھا گیا تھا x square plus y square minus 13 z square اس کا مان ہمیں سون پراتھ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں ہی سون اس question کا answer ہے اب جرہ اس question کو دیکھئے اس question میں دیا گیا ہے 2a plus 1 کا whole square plus b minus 3 کا whole square plus c minus 1 کا whole square equal to سون تو بتانا ہے 6a plus b upon b minus 3c اس پورے پت کا مان ہمیں گیا کرنا ہے کیسے گیا کروگے وہی طریقہ ہے جو پچھلے question میں ہم نے اپنایا تھا پچھلے والے question کی طرح ہی اس کو بھی ہم سوالو کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کیا دیا ہے یہ چیز ہمیں کہ اس question میں دی گئی ہے اس کا مان سون کے برابر ہے اس کو ہم لے کر کے چلیں گے a, b اور c کے مان گیا سب سے پہلے ان تینوں پتوں کو الگ الگ سون کے ہم برابر کر دائیں ٹھیک ہے 2a plus 1 equal to soon 2a plus 1 کا whole square ہے دوسرا پت ہے b minus 3 کا whole square equal to soon دیسرا پت ہے c minus 1 کا whole square equal to soon اب یہاں سے اے کے کر کے ہم a, b, c کے مان نکال لے یہاں سے ہمیں کیا ملے گا دیکھو 2a plus 1 whole square ہٹ جائے گا equal to soon یہاں سے ہمیں کیا ملے گا 2a equal to minus 1 اور a equal to مل جائے گا minus کا بن بائی 2 ہمیں a کمان کیا ملے گا minus کا بن بائی 2 ٹھیک ہے ایسے ہی b کمان کا لوں b minus 3 equal to soon ہو جائے گا یہاں سے ہمیں b کمان direct مل جائے گا 3 ٹھیک اور یہاں سے ہمیں c کمان direct مل جائے گا بن plus کا بن a, b, c, 3 کمان ہمیں ملے گئے a کمان minus 1 بائی 2 b کمان 3 اور c کمان بن a مان اٹھا کر کے اس والے پد میں رگ دو جو کچھ ہمیں گیاند کرنا ہے 6a plus b تو 6a کی value ہے minus کا بن بائی 2 plus کا b b کی value ہے 3 upon b minus 3c b کی value ہے 3 minus 3 c کی value ہے بن into بن 2 سے 1 کر جائے گا 6 3 بار یہ ہو گیا 3 minus کا 3 یہ minus لگا یہ باہر آ جائے گا minus کا 3 اوپر plus کا 3 upon میں 3 minus کا 3 اوپر دیکھو 3 سے 3 cancel نیچے بھی 3 سے 3 cancel اوپر 0 ملا ہوں ہے نیچے بھی 0 ملا جب 0 بٹے 0 کنڈیسن آئے تو اس اسططیب ہم کیا بولیں گے اس کا مان ہو جائے گا آپ پربھاسط کیونکہ 0 بٹے 0 اس کو ہم پربھاسط نہیں کرتے پربھاسط نہیں کر سکتے اس کو ٹھیک ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپ پربھاسط یہ اس question کا آنسر ہو جائے گا اب جرہ اس question کو دیکھئے اس question میں ہمیں دیا ہے x plus y minus z کا whole square plus x plus z minus y plus y plus z minus x equal to sun یہ اتنا پورا ہمیں sun کے برابر دیا ہے تو ہمیں گیاند کرنا ہے x q plus y q plus z q minus 3 x y z اس کا مان ہمیں گیاند کرنا ہے اس question کو ہم کیا solve کریں گے ہمارا وہی طریقہ ہے جو ہم نے پچھلی question میں اپلا کیا تھا سب سے پہلے دیکھیں question میں دیا کیا گیا ہے یہ چیز دی گئی ہے اس پورے کمان ہمیں sun کے برابر دیا ہے یہ چیز qeval اور qeval تب ہی سمباؤ ہے جب ہر ایک پد کا کمان الگ الگ sun کے برابر ہو تب ہی ہمیں یہاں پر sun ملے گا یہ تینوں پد اگر الگ الگ sun کے برابر ہو جائیں اس کا مان بھی sun ہو جائے اس کا مان بھی sun ہو جائے اور اس کا مان بھی sun ہو جائے تینوں sun آپس میں جوڑیں گے تب ہی ہمیں سون پرابط ہوگا تب ہی یہاں پر ہمیں برابر میں سون پرابط ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تب ہی ہماری یہ والی سرد سمتشت ہو سکتی ہے تو اس کو ہم سون کے برابر کرنے کے لیے ہر ایک پد کو سون کے برابر کرنا پڑے گا تو ہم ہر ایک پد کو سون کے برابر کر دیں گے پہلا پد ہے x plus y minus z کا whole square اس کو ہم نے سون کے برابر کر دیا اور دوسرا پد ہے x plus z minus y کا whole square اس کو بھی ہم نے سون کے برابر کر دیا اور تیسرا پت ہے y پلس z مائنس x کا whole square اس کو بھی ہم نے سون کے برابر کر دیا پہلے پت سے ہمیں مل جائے گا x پلس y مائنس z equal to 0 ایک سمیقر مل گیا دوسرے پت سے مل جائے گا x پلس z مائنس y equal to 0 دوسرا سمیقر مل گیا اور یہاں سے تیسرے پت سے ملے گا y پلس z مائنس x equal to 0 اس پرکار سے ہمیں جی تین سمیقر پرابت ہو گئے اب ہم ان تینوں سمیقروں کو آپس میں جوڑ دیں گے ان کو ہم کیا کریں گے جوڑ دیں گے یعنی ان کا ہم یو گیاند کریں گے اب کیسے جوڑیں گے ہم تیرا دہان دیجئے پہلے سمیقروں کو دوسرے میں اور دوسرے کو تیسرے میں جوڑنا ہمیں تینوں کو آپس میں جوڑنا ہے x کو x میں اور y کو y میں اور z کو z میں جوڑنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو j والا x اور j والا x آپس میں opposite چندکی ہیں جو پلس کا ہے اور جو والا منس کا ہے تو پلس والا منس سے کینسل ہو جائے گا اب کیا بچا کیول ایک x بچا تو ہمیں ایک x کو ایسے لکھ لیا اب جو والا y پلس کا ہے اور منس کا y کہیں دکھ رہا ہاں دکھ رہا یہ ہے پلس کا y منس کا y آپس میں کینسل ہو گئے اب جو والا y بچا ٹھیک تو y بچ گیا ہے ہاں پر اب جو منس کا z ہے منس کا z بھی کر جائے گا کس سے پلس کے z سے اس بالے z سے اب یہاں پر کیول ایک z بچا پلس z تو اس میں پلس بالے مائنس بالے سے کٹ گئے اب کیا بچا x پلس y پلس z اتنا بچا ایک والٹو سون ہے تو سون تو آپس نہ جڑیں گے تو سون ہی ملے گا تو یہاں سے ہمیں کیا مل گیا x پلس y پلس z اس کا مان ہمیں سون کے برابر پرابت ہو گیا اب کوششن میں ہمیں گیاد کیا کرنا ہے ہمیں گیاد کرنا ہے اس چیز کا مان x q پلس y q پلس z q مائنس 3 x y z اس کا مان ہمیں گیاد کرنا ہے اب اس کا مان گیاد کرنے کے لئے ہمیں ایک فرمولا اپلائی کریں گے اس فرمولا کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا وہ کونسا فرمولا ہے چلو گے سب سے پہلے اس فرمولا کو سمجھتے ہیں دیکھو وہ فرمولا اس پرکار سے ہوتا ہے ہمیں یہاں پر فرمولا لکھیں گے وہ والا فرمولا ہے x q پلس y q پلس z q مائنس کا 3 x y z برابر میں ہوتا ہے x پلس y پلس z ایک کوشٹک میں اور دوسرے کوشٹک میں ہوتا ہے x square پلس y square پلس z square مائنس کا x y مائنس کا y z مائنس کا z x ٹھیک یہ فرمولا ہوتا ہے اس فرمولا کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا تب ہی اس question کو آپ سوالو کر سکتے ہیں اس فرمولا میں ہم کیسے دیکھو کیا کریں گے x q q q q q 3 x y z اس کا مان تو ہمیں گیاد کرنا ہے جب آلیچ پورا پورا تو یہاں پر اس سائیڈ لکھا ہوا ہے لکھا ہے نا a اسی کے برابر ہم لکھیں گے برابر x پلس y پلس z اس کا مان ابھی ہی حال ہم نے کیا دکھا کیا ہے sune sune ہے اس کا مان ٹھیک ہے اور دوسرے کوشٹک میں کیا لکھا ہے اس کو بھی ہم اس کوشٹک میں لکھ دیں گے اس کو ہمیں لکھ دیں گے اس کوشٹک میں جب sune کا گوڑا اس پورے کوشٹک کے اندر ہو ہوگا تو یہاں پر ہمیں sune ہی پرابر ہوگا یہ لئے اس چیز کو لکھنے سے کوئی مطلب نہیں ٹھیک ہے کیونکہ sune کا گوڑا کسی بھی سنچھا میں کر دو ہمیں sune ہی ملتا ہے اس پورے کوشٹک میں جب ہم sune کا گوڑا کریں گے اس پورے کوشٹک میں کیا لکھا جائے گا یہ اوپرے جی لکھانا ہے یہ پورا کا پورا لکھا جائے گا اس والے کوشٹک میں جب sune کا گوڑا اس کوشٹک کے اندر ہم کڑھیں گے تو ہمیں sune پرات ہوگا تو اس کا مان ہمیں کیا مل گیا sune اس پورے کا مان ہمیں کیا مل گیا sune ملا تو یہی sune اس کوشٹک کا آنسر ہو جائے گا جو ہمیں گیاند کرنا تھا اس کوشٹک میں اس چیز کا مان اس کا مان جی ہم نے یہاں سے نکالا جیسے ہم نے sune پرات ہوگا یہی اس کوشٹک کا آنسر ہے